اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد راشد اور میں آپ کو انگلیش ٹینسز کے ایک اور سیشن میں ویلکم کرتا ہوں لاسٹ لیسن میں میں نے آپ کو انگلیش کے ٹویلو ٹینسز کا ایک بریف انٹروڈکشن دیا تھا اور آج کے لیسن میں ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو سیمپل پریزنٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کسی ایسے کام کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ریگولر ہو جو ریگولر بیسس پہ ہوتا ہو یا یہ کسی فیکٹ کو یا یونیورسل ٹروت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس is used to state in action which is done on regular basis it is also used to state a fact or universal truth پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کسی بھی ایسے کام کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ریگولر ہو یا وہ ایک فیکٹ ہو یا یونیورسل ٹروت ہو تو اردو میں ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی پہچان کیسے کریں گے یعنی اردو میں ہمیں سنٹینسز دیئے ہوں تو ہم کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ یہ سنٹینسز پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے ہیں تو اردو میں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے سنٹینسز کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہو تے ہیں تا ہوں وغیرہ آتا ہے یعنی کوئی بھی جملہ اردو کا جملہ جس کے انڈ پہ تا ہے تی ہے تے ہو تے ہیں تا ہوں وغیرہ آتا ہو تو ظاہر ہے وہ کسی ریگولر ایکشن کو ریگولر کام کو ظاہر کرے گا اور وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا جملہ ہوگا مثلا وہ سکول جاتا ہے تو یہ جملہ یہ سنٹینس ایک ریگولر کام کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اسی طرح سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ریگولر ایکشن کو بیان کر رہا ہے جملہ یا یہ ایک فیکٹ کو یا یونیورسل ٹرث کو بیان کر رہا ہے اسی طرح بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو یہ جملہ بھی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا ہوگا کیونکہ یہ ایک ریگولر ایکشن کو ڈسکرائب کر رہا ہے بیان کر رہا ہے اسی طرح میں سگریٹ نہیں پیتا وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے کیا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ سارے جملے جو ہیں اردو کے جملے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے جملے ہیں کیونکہ یہ سارے جو ہے وہ ریگولر ایکشن کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اردو میں ہمیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے جملے دیا ہوں تو ہم ان کو انگلیش میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے انگلیش کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم جو سنٹینسز دیکھیں گے وہ ہیں پوزیٹیو سنٹینسز اردو میں ہم انہیں مصبت جملے بھی کہتے ہیں تو پوزیٹیو سنٹینس کوئی بھی ایسا جملہ ہوتا ہے جو کسی کام کو ایز ایٹ ایز بیان کرتا ہے جس طرح بچے کارٹون دیکھتے ہیں وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے روز بارش ہوتی ہے وہ ہر روز کالج جاتی ہے وہ دس بجے سو جاتا ہے تو یہ سارے جملے جو ہیں وہ پوزیٹیو سنٹینسز ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی انگلیش ہم کیسے بنائیں گے تو یہ سارے جملے جیسے کہ آپ کو آلیڈی پتا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے جملے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی اب ہم سنٹینس سٹرکچر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم انگلیش کیسے بنائیں گے ان جملوں کی تو پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کو یوز کریں گے اور پھر انڈ پہ ہم آبجیکٹ کو یوز کریں گے لیکن اگر ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ہی شی اٹ یا کوئی بھی سنگلر ناؤن ہو یعنی واحد ناؤن ہو یعنی کسی ایک واحد اسم کو ناؤن کو شو کر رہا ہو تو تب ہم ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ اس یا اس لگا دیں گے بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو اس کی انگلیش کیا ہوگی تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے تو سبجیکٹ ہے یہاں پہ کیڈز یا چلڑن سو کیڈز اوکی اس کے بعد ہم ورب لگائیں گے ورب ہے یہاں پہ واش دیکھنا سو کیڈز واش کارٹونز کارٹونز یہاں پہ اوپجیکٹ ہے کیڈز واش کارٹونز بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے سبجیکٹ لگایا پھر ورب کی فرسٹ فارم لگا دی اور پھر اوپجیکٹ لگا دیا نیکسٹ جملہ ہے وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے تو یہاں پہ جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ہی لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم نے ہی لگایا ہے تو اب ہم ورب جو یوز کریں گے اس کے ساتھ اس یا اس لگائیں گے تو یہاں پہ جو ورب ہے وہ ہے کام کرنا ورک سو ہی ورب ساتھ ہم اس لگائیں گے ہی ورکس ہی ورکس اینا فیکٹری وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے ہی ورکس اینا فیکٹری ہم نے اس اس لیے لگایا ہے ورب کے ساتھ کیونکہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہی ہے یعنی یہ بھی ایک سنگلر ناؤن کو شو کرتا ہے سو ہی ورکس اینا فیکٹری سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے سن دہ سن ورب ہے یہاں پہ تلو ہونا رائز کرنا دہ سن رائزز رائز کے ساتھ اب ہم نے اس لگا دیئے کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ سنگلر ہے یہاں پہ دہ سن رائزز ان دہ ایسٹ سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے دہ سن رائزز ان دہ ایسٹ پھر ہے روز بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ جو سبجیکٹ ہے اب ہمارا وہ ہے اٹ اور جو ورب ہے بارش ہونا وہ ہے رین لیکن شی کے ساتھ اگین ہم ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایسی ایس لگاتے ہیں شی کے کیس میں تو یہاں پہ گو ہے او کے بعد ہمیشہ ایس لگتا ہے تو شی گوز ٹو کالیج ڈیلی شی گوز ٹو کالیج ڈیلی وہ روزانہ کالیج جاتی ہے وہ دس بجے سو جاتا ہے تو یہاں جو سبجیکٹ ہے ہی سو نا سو نا کی جو انگلیش ہے سلیپ سو ہی سلیپ کیونکہ ہی ہے تو ہم ساتھ اس لگا دیں گے ہی سلیپ ایٹ ٹین او کلاک ہی سلیپ سیٹ ٹین او کلاک وہ دس بجے سو جاتا ہے تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ بچے کارٹون دیکھتے ہیں اس کی انگلیش ہوگی کی ڈز واش کارٹون تو یہاں پہ ہم نے سبجیک لگایا پھر ورب کی فرس فارم لگائی اور پھر اوبجیک لگا دی لیکن یہاں پہ ہم نے سمپل ورب لگایا ہے جبکہ وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے تو یہاں ہم نے ہی ورکس سنو فیکٹری لکھا ہے یہاں پہ ہم نے ورب کے ساتھ اس لگا ہے کیونکہ اب ہمارا جو سبجیک ہے وہ ہی ہے تو ہی شی اٹ یا کوئی بھی سنگلر ناؤن ہو سبجیک میں تو ہم ورب کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ کرتے ہیں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہمارا سبجیک تھا سنگلر تھا تو ہم نے ورب کی فرس فارم کے ساتھ اس لگا دیا روز بارش ہوتی ہے یہاں پہ بھی سبجیک تھا تو ورب کی فرس فارم کے ساتھ ایسا آگیا وہ ہر روز کالج جاتی ہے یہاں پہ بھی فرس فارم کے ساتھ ہم نے اس لگا دیا ہمارا جو سبجیک تھا وہ سنگلر تھا وہ دس بجے سو جاتا ہے اس طرح ہم نے اردو کے جملوں کو present indefinite tense کے جملوں کو ہم نے انگلیش میں translate کیا اب ہم دیکھیں گے کہ present indefinite tense کے negative sentences کی انگلیش ہم کیسے بنائیں گے negative sentence ایک ایسا sentence ہوتا ہے جس میں not کا استعمال کی جاتا ہے انگلیش میں not یا اردو میں نہیں کا استعمال کیا جاتا ہے اسے sentence کو negative sentence کہتے ہیں اردو میں اگر ہم negative sentences دیکھیں بچے کارٹون نہیں دیکھتے وہ فیکٹری میں کام نہیں کرتا بارش روزانہ نہیں ہوتی لڑکے ہاکی نہیں کھیلتے میں سبزیاں پسند نہیں کرتا وہ کالج نہیں جاتی تو اب دیکھیں یہ سارے جملے جو ہیں اردو کے negative sentences ہیں ان میں نہیں استعمال ہوئے english میں not استعمال کیا جائے گا تو negative sentences ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی english ہم کیسے بنائیں گے تو اگر یہ present indefinite tense کے جملے ہیں تو negative sentences کی english بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم subject لکھیں گے اور اس کے بعد ہم do not یا does not استعمال کریں گے اور پھر verb لکھیں گے اور پھر object استعمال کریں گے لیکن اگر یہاں پہ subject ہمارا he she it یا کوئی singular noun ہوگا تو پھر ہم does not استعمال کریں اور otherwise ہم do not استعمال کریں جس طرح ہے بچے کارٹون نہیں دیکھتے یہاں پہ ہوگا kids kids اور اب ہم کیا لکھیں گے اس کے بعد do not kids do not watch cartoons بچے کارٹون نہیں دیکھتے kids do not watch cartoons تو سب سے پہلے ہم نے subject لے گیا اس کے بعد do not اور پھر verb اور object وہ factory میں کام نہیں کرتا تو یہاں پہ subject ہے ہی اور جب ہمارا subject he she it یا singular noun ہوتا ہے تو پھر negative بنانے کے لیے ہم does not استعمال کرتے ہیں تو یہ ہوگا he does not he does not work اور پھر ہم simple verb use کریں گے اس کے ساتھ اس پھر نہیں لگے گا he does not work in a factory he does not work in a factory پھر بارش روزانہ نہیں ہوتی so it یہ بھی یہ singular noun ہے تو ہم does not use کریں it does not ran daily جب does not ہم لگا دیتے ہیں پھر ہم اس اس نہیں لگاتے it does not ran daily لڑکے ہاکی نہیں کھلتے یہ پہ ہوگا boys اب کیونکہ ہمارا سبجیکٹ پلورل ہے تو ہم do not کا استعمال کریں boys do not play hockey boys do not play hockey میں سبزیاں پسند نہیں کرتا سبجیکٹ ہے آئے آئے کے ساتھ کیا گا do not I do not like vegetables I do not like vegetables میں سبزیاں پسند نہیں کرتا وہ college نہیں جاتی سبجیکٹ ہے she لیکن she کے بعد ہم negative میں کیا use کریں does not she does not اور پھر go لکھیں گے اب yes yes نہیں لگائیں گے yes ہم نہیں لگائیں گے go کے ساتھ she does not go to college وہ college نہیں جاتی she does not go to college سکتے kids don't watch cartoons اس طرح وہ factory میں کام نہیں کرتا he does not work in a factory does not کی contraction short form doesn't does does he work in a factory does he work in a factory کیا وہ factory میں کام کرتا ہے کیا لڑکے ہاکی کھیلتے ہیں do boys play ہاکی do boys play ہاکی کیا میں سبزیاں پسند کرتا ہوں do do I like vegetables do I like vegetables کیا وہ college جاتی ہے تو یہاں پہ she subject ہے تو یہاں پہ does لگے گا interrogative بنانے کے لئے does he go to college does he go to college okay interrogative sentences بنانے کے لئے present indefinite tense میں ہم سب سے پہلے do یا does کا استعمال کرتے ہیں جب subject ہمارا singular ہو singular noun ہو یا he he it ہو تو پھر ہم does استعمال کرتے ہیں اور باقی سب کے لئے do استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم subject لگاتے ہیں اور پھر verb کی first form لگاتے ہیں اور object لگاتے نہیں لگاتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہمارا subject جو ہے وہ he she it یا کوئی بھی singular noun ہوگا تو تب ہم does لگائیں سب سے پہلے ہم do یا does لکھیں گے اس کے بعد subject لکھیں گے اور پھر اس کے بعد not کا استعمال ہوگا اور پھر verb کی first form اور object تو آئیے اب ہم ان جملوں کی انگلش بناتے ہیں کیا وہ جلدی نہیں سوتا تو یہاں پہ جو subject ہے وہ ہے he تو اس کے لیے پہلے ہم does لگائیں گے does so does he اور پھر اس کے بعد not so does he not sleep early so does he not sleep early تو سب سے پہلے ہم نے does لگا ہے پھر subject پھر not پھر verb کی first form اور پھر object اس طرح so does he not sleep early تو اس طرح کے sentences کو ہم short form میں بھی لگ سکتے ہیں ہم اس طرح بھی لگ سکتے ہیں کہ doesn't so doesn't he sleep early so doesn't he sleep early تو یہاں پہ ہم نے does not کی contraction use کی short form use کی ہے doesn't he sleep early تو اس کو ہم اس طرح بھی لگ سکتے پھر کیا تم university نہیں چاہتے ہو تو یہاں subject ہے you تو اس کے لئے do لگے گا so do you اور پھر not कستعمال ہوگا so do you not go go یہاں پہ verb ہے to university so do you not go to university اس کو ہم اس طرح بھی سکتے ہیں don't you go to university don't you go to university don't they play cricket don't they play cricket اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اس sentence کو don't they play cricket اسی طرح کیا کیا فاطمہ english نہیں بولتی تو یہاں پہ ہمارا جو subject ہے وہ ہے فاطمہ یہ singular noun ہے this case میں ہم سب سے پہلے does لکھیں so does فاطمہ not speak english so does فاطمہ not speak english اس کو بھی ہم short form اس طرح لکھ سکتے ہیں doesn't doesn't فاطمہ speak english doesn't فاطمہ speak english اس طرح بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے پھر ہے کیا میں اچھا نہیں لکھتا اب یہاں پہ subject ہے i میں i جس کے لئے do لگے گا do i do i not write do i not write well کیا میں اچھا نہیں لکھتا do i not write well اس کو بھی ہم short form اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں don't i write well don't i write well well ھ پھر احمد لاہور نہیں جاتا تو یہاں پہ subject ہے احمد singular noun ہے تو does لکھیں گے سب سے پہلے سب does احمد not go to لاہور اس کو بھی ہم short form لکھ سکتے ہیں doesn't احمد go to لاہور doesn't احمد go to لاہور تو یہاں ہم نے دیکھا کہ ہم negative interrogative sentences جو present indefinite tense کے ہوں گے ان کو ہم کیسے english میں translate کریں گے negative interrogative sentences جو ہیں present indefinite tense کے وہ کیسے بنائیں گے